مطن پلاؤ جو کے بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیشنز بنے والا ہے سو لیٹس ٹار بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ڈیڑھ کلو مطن لیں گے بکرے کا گوشت سب سے پہلے بکرے کے گوشت کی یخنی تیار کر لیتے ہیں گوشت لیں گے اسے صاف کر کے پہلے میں ڈالیں گے دو لیٹر پانی شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ نمک شامل کریں گے ساتھ لسن کے جوے شامل کریں گے اندر سابیتی ایک چھوٹے درمیانے ساز کا پیاز سابد شامل کر دیں گے یا اس کے چار پیس کر لیں گے اور پہلے کو کور کر دیں گے اور سی ٹی چلیں گے پندرہ منٹ بعد چلے کو آف کر دیں گے اور پہلے کے ایڈ لیس کرنے کے بعد کور ہٹا دیں گے گوشت کو الگ بول میں نکال لیں گے اور پیاز اور لسن کو ریموو کر دیں گے ایک بڑے ساز کا برطن لیں گے اس میں ایک درمیانے ساز کا پیاز لیں گے اس کے سلائس کاٹ لیں گے وہ شامل کر دیں گے اور آدھا کب گی شامل کریں گے دیہی اس لئے کم یوز کریں گے جو گوشت ہم نے ابھی بوائل کیا اس کے اندر بھی فیٹ ہوگا اس کے اندر بھی چربی کی وجہ سے گی بنا ہوگا اس لئے اس میں کم کیا ہے یوز کیا تاکہ چاولوں میں گی گی نہ ہو جائے دیکھیں لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک پیس پون جو اینا زیرہ شامل کریں گے اور تھوڑا سا بھنائیں کر لیں گے زیرہ بھنچک ہے ایک آدھے سیکنڈ میں اب پانی شامل کر دیں گے اور کور کر دیں گے ایک دو منٹ کے بعد کور ہٹائیں گے دیکھیں کلر آ چکا ہے پیاز کا پانی میں اب ایک کھانے کا چمچ کٹا ہوا درک شامل کریں گے اور اچھا سے مکس کریں گے اور ایک منٹ پکا لیں گے ایک کھریں کے چمچ نمک شامل کریں گے نمک کم ہی ایس کیجئے گا کیونکہ پہلے بھی ہم یوز کر چکے ہیں یخنی بناتے ہوئے گوشت کی اگر کم ہوگا تو بعد میں پھر اٹھ کیا جا سکتا ہے پانی شامل کر دیں گے پانی سمپلی شامل نہیں کریں گے جو یخنی ہم پہلے بنا چکے ہیں جس پانی میں ہم نے گوشت کو بوائل کیا تھا ساتھ گلاس پانی شامل کیا تھا وہی پانی اس میں ایڈ کریں گے چار گلاس چاول ہی ہیں اور ساتھ گلاس یخنی شامل کریں گے اور کور کر دیں گے اور وہ بوائل آنے کا پانی میں ویٹ کریں گے چاول یہ تھے چار گلاس ثابت چاول ہیں پرانے ہیں انہیں دھوکے رکھ دیں گے ایک گھنٹہ پہلے ایک ڈیٹ گھنٹہ پہلے بھیگے ہونے چاہیے دیکھیں پانی میں بوائل آ چکے ہیں اچھے سے اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے چاول جس پانی میں بھی گوہ ہوتا ہے وہ ایکسٹرا پانی ریموف کرنے کے بعد ہی شامل کیجئے گا اسی سٹیج پہ چاول کو مکس کرنے کے بعد نمک چیک کر لیں گے اچھے سے اگر کم ہوگا تو ابھی ہم شامل کر دیں گے چاول اچھے سے مکس ہو چکے اب کور کر دیں گے اور چلے کو ہائی کر دیں گے تھوڑی دیر کے بعد کور ہٹائیں گے دیکھیں پانی ہی تھوڑا کم ہو چکے اب ہم نے جو گوشت پہلے بوائل کر کے الگ نکالے ہے تو وہی گوشت اندر شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر دیں گے یہ بہت ہی تیسٹی اور دلیشس بننے والی ہے یہ ڈیش آج کی اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ اور فرنڈ کے ساتھ دوبارہ سے کور کر دیں گے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے میں نے کور ہٹایا جسٹ آگ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں پانی بلکل خوشک ہو چکے ہلکا ہلکا پانی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اب دوبارہ سے کور کر دیں گے اور دم لگا دیں گے چلے کی آنس بلکل لو کر دیں گے پانچ چھے منٹ تقریبا میں نے دم دیا چلے کو آف کر دیا یہ مزیدار مٹن پلاو رڈی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ڈلیشیز منہ اور بہت ہی پیاری خوشبہ آ رہی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سپیشلی عید پر اور انزان میں بھی ضرور بنائیے گا اور دابطوں پر بھی یہ بنا سکتے ہیں اس ریسپی میں کوئی بھی ایکسٹر مسائلیں نہیں گئے بہت ہی آسانی سے گھر کی چیزوں سے یہ بن گئی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی بیجٹ آؤٹ ہوگا آپ کا لیجئے مزیدار مٹن پلاو رڈی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ